اسلام علیکم جی میرا نام ہے اسلام شانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اور دو پاکستان میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب کھیریت ہوں گے آج کی خبر بہت بڑی خبر ہے پاکستان میں بیرونی کرکٹر ہیں جو تین بڑے کرکٹر نے پاکستان میں گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا اور بقاعدہ دور پر ان کے گھر بھی پاکستان میں بننے شروع ہو چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ دیئے ہیں کہ وہ یہ گھر کیوں پاکستان میں بنا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے یہ کس شہر میں بننے یہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں یہ جہاں سے اس بات کا آگاز ہوا ہے قطر میں ایک لیگ کھیلے جاری ہے جہاں پر پاکستان سمیت اسٹیلیا سعودفرکہ ویسٹ انڈیز انڈیا انگلینڈ جتنے بھی ممالک ہیں کرکٹر ان کے جو روٹائر کرکٹر ہیں وہ وہاں پر ایک لیگ کھیل رہتے ہیں جہاں پر یہ جو سلسلہ ہے پاکستان میں گھر برانے کا تین انٹرینشن کرکٹر وہاں پر یہ اس کو پذیرائی ملی یہ پذیرائی ملی اس وقت جب یہ لیگ کھیلے جا رہی تھی وہاں پر شیب اکتر نے تین برونی کرکٹر ہے جن میں سے ہے ایک برٹلی ہے دوسرے جہاں کیلس ہے اور جو تیسر ہے شین وارسن ہے ان کو پاکستان میں گھر برانے کا موقع دیئے ہیں وہ اس وقت پاکستان میں ان کو تین گھر مل چکے ہیں وہ جو تین گھر ہے وہ شیب اکتر نے دیئے ہیں دینے کا مقصد اور ریزن اس کی بیک گرونڈ یہ ہے ایک سٹی بن رہی ہے جی نیا منصوبہ بن رہا ہے جو اسلام آباد میں بن رہا ہے جس کا نام ہے بلو ورلڈ سٹی بلو ورلڈ سٹی میں شیب اکتر نے شین وارسن جے کیلس اور برٹلی کو گھر دیئے ہیں وہاں پر سلام آباد پر جہاں پر یہ تینوں کرکٹر ہے یہ پاکستان میں ان کے یہ اپنے ذاتی گھر پہلے ہوں گے اس سے پہلا ان تینوں کرکٹر کے پاکستان میں کوئی بھی گھر نہیں ہے تو یہ بلو جو ورلڈ سٹی ہے اس کی جو ہسٹے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ بہت بڑی ایک خبر ہے کہ جو بلو ورلڈ سٹی ہے اس کی جو بیک گرونڈ اپ وہ کیا ہے بلو ورلڈ سٹی کا اس کو دینے کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ جو اس کے رائٹز ہیں وہ شیب اکتر کے پاس بھی کچھ ہیں شیب اکتر بھی کسنا کچھ اس بلو ورلڈ سٹی کا جو حصہ ضرور ہے جس کی وجہ سے شیب اکتر نے ان تینوں کرکٹر کو جیک ایلس بریٹلی اور شین وارسن کو یہ گھر دیئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے عالمی میار کے بنیادی ڈانچے کے ساتھ محول درست اور رہائشی کمنشل یہ پلانڈ ہیں جس پر سنمایہ کری کے لئے بھی مفید ہے جہاں پر ان کو گھر ملی ہے بلو ورلڈ سٹی اٹھو بلو گروپ کی آف کومنیز کا ایک منصوبہ یہ ہے منصوبہ یہ دوزہ اٹھارہ میں شروع کیا گیا تھا اور دوزہ انہی میں ترقیاتی کاموں میں اس میں سنسلے کا اگاز کیا گیا تھا اس کے بعد اگلی ہے بلو ورلڈ سٹی ایک لاکھ نارازی پر پھیلا ہوا ہے آپ اس بات سے اگر ایکسپلین کر سکتے ہیں ایک لاکھ جو ہے وہ اس کے ارازی ہے پلانڈ جہاں پر یہ سارا جو ایریا جہاں پھیلا ہوا ہے بلو ورلڈ سٹی کا اتنا بڑا یہ منصوبہ ہے اسی ہزار کے نار سے زیادہ خریدداری کی گئی ہے ترقیاتی کامی بلو ورلڈ سٹی آپ کوپنی کے حوالے کیے گئے ہیں جو اس کی ترقیاتی منصوبہ ہیں جتنا بھی اس کو پیزیرائی جتنے بھی اس کو ترقیاتی تو میرے ترقی میں اس کا اگاز ہونا ہے عمل دخل ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کمپنی کے ثبت کیے گیا ہے جو کہ پانسو سے سات سو مشینری اور میں کام کر رہے ہیں پرچیکٹ تین بڑے پلارٹس پر مشتمل ہے یعنی یہ پرچیکٹ تین بڑے منصوبے اس میں شامل ہوں گے ایک ادھر ایک ادھر ادھر تین ایسوں میں اس کو رہ کر اس کو بنایا جا رہا ہے بلو ورلڈ سٹی کو اس میں کس قسم کے لوگ رہیں گے بلو ورلڈ سٹی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے اوورسیز پاکستان میں ایک بلاگ ان کے لیے بنایا گیا ہے اور جنرل بلاگ بھی ایک بنایا گیا جو اوفیشل لوگ ہوں گے عوامی جو عام آپ جیسے میرے جیسے کس اور گریب جیسے جو وہ چاہے وہ بھی پیسے دے کا اس بلو ورلڈ سٹی میں رہ سکتا ہے باٹر فرانٹ بلاگ بھی اس میں بنائے گا کھلو کا بھی ایک عالی مقام اس بلو ورلڈ سٹی کو مہیا کیا جائے گا اس میں ایک اور بڑی شامدارما آپ کو بات دن جا رہا ہوں بلو ورلڈ سٹی میں انٹرنیشنل کرکٹر میار کا ایک کرکٹر سٹیڈیم بنایا جائے گا جو کہ کرکٹ پر مہیا ہوگا کرکٹر کے میچز کروانے کے لیے یہ انٹرنیشنل سٹیڈیم بنایا جائے گا کرکٹ کا یہ بہت بڑا منصوبہ بلو ورلڈ سٹی کا بننے چاہ رہا ہے جس میں تین بیرونی کرکٹر کو یہاں پر گھر بھی مل چکے جو کہ شیب اکتر نے ان تینوں کرکٹر کو جے کیلز بریٹلی اور شین وارسون کو دیئے ہیں یہ پاکستان میں ان کے یہ پہلے گھر ہوگے شین وارسون بریٹلی اور جے کیلز کے ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کومنٹ ضرور کی گئے آپ کا دوست اور سلام آپ سے جا چاہتا ہے میں پھر ملوں کہ اللہ حافظ